بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم عمجد بخاری حاضر قدمت ہے اسلام قبول کیجئے ناظرین نو مہی کے واقعات کے بعد جہاں تحریک انصاف کے لوگ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا ساتھ چھوڑے ہیں وہیں ان کا کارکن بھی شدید تضبضب کا شکار ہے لیکن اس تضبضب کا فائدہ دیگر سیاسی جماعتیں جیسے پاکستان مسلم نگنون پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام اور دیگر سیاسی جو پندت ہیں وہ جوڑ توڑ کے بادشاہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ فائدہ محض پی ٹی آئی چھوڑنے والے رہنماؤں سے رابطوں کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ اس فائدے کا یہ جو فائدے کی قسم ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے حوالے سے رائے آمام بار کرنا اسی طرح فیک نیوز کے ذریعے اپنی پارٹی کے بیانیے کو مقبول بنانا الغرض مختلف قسم کے جو ہے نا وہ معاملات سامنے آ رہے ہیں اب ہو کچھ یوں رہا ہے کہ چیرمن تحریک انصاف نے ایک جالی کمپنی کا سروے لہ رہایا اور اسی کے کچھ عرصے کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی ایک جالی سروے کر دیا دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ نو مہی کے واقعات کے بعد چیرمن تحریک انصاف امران خان کی مقبولیت ستر فیصد پہ پہنچ گئی ہے جبکہ مسلم لیگ نون بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں مقبول ہو گئی ہے اور پنجاب سندھ بلوچستان میں اس کی سیٹس میں جو نشیستے ہیں اگر الیکشن ہوتا ہے تو اس میں اضافہ ہوگا اب یہ سروے کون کر رہا ہے سروے والی کمپنیز کون ہیں کون سی ہیں اس حوالے سے دونوں طرف سے کوئی بھی جواب نہیں فرام دی چیرمن تحریک انصاف کی مقبولیت کے حوالے سے جس کمپنی نے سروے جاری کیا اس کمپنی کی ویب سائٹ موجود ہے لیکن اس پہ جو رابطہ نمبر دیا گیا ہے وہ صرف ایک شخص کا ہے جس سے میں نے متعدد بار تقریباً دو ہفتہ سے رابطہ کیا تو وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے سروے کے حوالے سے ایک ٹویٹر ہنڈل پہ جو ہے نام وہ ٹویٹ شیئر کیا گیا اور اس میں مختلف حوالوں کے ذریعے نون لی کے مقبولیت ستر فیصد زیادہ بتائی گئی اچھا حیران کن طور پر صرف نون لی کی مقبولیت نہیں بڑی بلکہ جمعیت علماء اسلام کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا اور پپلز پارٹی بھی اچھی خاصی جو ہے نا وہ مقبول ہوئی ہے اب مجھے جو ہے نا اکیس مئی سے لے کر اب تک میں مسلسل اس ٹویٹ کو اور اس ٹویٹ کے جو لوگ ہیں یا ٹویٹر ہنڈل کو میں نے کئی بار ان باکس کیا ڈی ایم کیا اور اس کے علاوہ میں نے اپنے ذرائع سے بھی اسلام آباد بیسٹ کے کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارا آدارہ ہے اسلام آباد میں بھی جو ریسٹس سے وابستہ آدارے ہیں پلڈ آٹ ہے پلس وغیرہ ہیں ان سب سے میں نے رابطہ کیا لیکن کس کوئی بھی فرد اس آدارے کے بارے میں نہیں جانتا نہ کسی کو معلوم ہے کہ کوئی ایسا آدارہ کوئی سروے کر رہے ہیں اچھا صاحب سے احران کن بات ہے کہ نو مہی سے اکیس مہی تاج انہوں نے نوے ہزار لوگوں سے رابطہ کیا اور ان نوے ہزار لوگوں کے نتائج جو ان کی رائے تھی اس پر نتائج مرتب کیا اب دس سے گھیارہ دنوں میں نوے ہزار لوگوں سے رابطہ کرنا ان کا سروے کلیکٹ کرنا کلیکشن کے بعد ایک پراپر طریقے کے ساتھ اس کو جو ریسرچ کا طریقہ کر رہا ہے اس کے دارے اس کے ایک اچھا خاصا جو ہے نا وقت لگتا ہے اب نوے ہزار افراد کی رائے جو سیمپل سائز ہے ان کا وہ کیسے جمع کی گئی اس سے بھی بالکل بھی نہ ٹویٹر ان کا جواب دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی بھی ریسرچر جو ہے ریسرچ سے وابستہ دارے ہیں جو بڑے دارے ہیں وہ بھی اتنے کم عرصے میں یعنی دس روز کے اندر نوے ہزار لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس جو ڈیٹا کو کمپائل کر کے پھر اس کو پراپر ریسرچ کے عمل سے گزار کے اور ایک ریسرچ بیس چیز دینا یہ عموماً ناممکن ہے اب معاملہ ہے کیا سیدھی سی بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ عوام میں مقبولیت اپنی بڑھانا چاہ رہی ہے فیک نیوز کے ذریعے جیسے پاکستان ماف کیجئے جیسے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے اس کا فیک نیوز کا اثارہ لیا اسی طرح جو ہے نا نون لیگ بھی چاہ رہی ہے کہ فیک نیوز کے ذریعے جالی سرویز نون لیگ کی مقبولیت بڑھائی جائے اور پنجاب میں سندھ میں اور کے پی کے میں سیٹو کے حوالے سے جو بڑے بڑے دعوے کی جائیں چلیں پنجاب میں تو سمجھ آتی ہے کہ نون لیگ کسی حد تاکہ مقبول ہو جائے گی اب کراچی میں اور سندھ میں جہاں تک بات ہے تو کراچی اور سندھ وہ خود آپس میں لڑے ہیں نون لیگ والے اور یہی نہیں بلکہ کراچی اور سندھ کے عوام نون لیگ سے خاصے نالا ہیں اسی ناراضگی ہی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے انتخابات میں نشستے ملیں گی اسی طرح کی پی کے کی بات ہے خیبر کے لوگ عمران خان کو اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں تو کی پی کے کے لوگوں کا جو سیکنڈ آپشن ہے وہ قطن پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے پاس ایسے کوئی لوگ ہیں نہیں نہ ہی انہوں نے کی پی کے میں کوئی ایسا کراہے نمائیسر انجام دیئے ہیں اور چن کی بنیاد پر جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون وہ اپنی مقبلیت کا دعویٰ کر سکتی ہے اور پنجاب میں بھی جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو جنوبی پنجاب میں پپرز پارٹی اپنے جو چھے کروڑ کے قریب ان باہر کے آبادی بنتی ہے چھے کروڑ پر اپنا اثر و رسوع قائم کرنے کے لیے خاصی تگوگدے کر رہی ہے اسی طرح شنٹرل پنجاب اور دیگر پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پہ مسلم لیگ کاف جائیں گی ریترین گروپ سارے مکمل کوشش کریں تو ان کوشش کے باوجود مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ کیسے اکیس مہی کو یہ سروے آتا ہے اس سروے کے نتائج سامنے آتے ہیں تو حیران کنگ طور پہ جو مریم نواز کے میڈیا سیل کے لوگ ہیں جن سے ہمارا بھی کوئی سلام دوایا تعلق ہے وہ اس کو ٹویٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ لاکھوں کے حساب سے لوگ اس کو اکیس لاکھ کے قریب لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس ٹویٹ کو شیئر بھی کیا جاتا ہے ری ٹویٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے سکرین شارٹس بنایا جاتے ہیں لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی پنجاب میں سندھ میں یا کے پی کے میں اس حوالے سے کوئی سروے ہوا ہے نہ ہی لوگوں نے اپنی اس حوالے سے رائے دی ہے اور نہ ہی کوئی جو سروے کے نتائج ہیں وہ دروست ہیں یہ خاصہ کمپلیکیٹڈ جو سروے ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں سیٹو کے کلیم کے حوالے سے بات کریں تو سیٹو کے کلیم بھی اتنی آسانی سے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ فلاں پارٹی کس طرح کتنے سیٹیں لے سکتی ہے تو یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب ماسٹرز یا ایم فیل اور ٹی ایشری کے چیزز کی ہیں تو اچھی خاصی یعنی دوستوں کا حلقہ ہونے کے باوجود بھی تقریباً ہزار بارہ سو یا پانچ ہزار تک بھی ہم جاتے تھے تو مہینوں لگ جاتے تھے اور اسی طرح ہم نے ایک نیجی چینل نے لاہور میں سروے کروایا تھا دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں اور وہ بھی منو ان بہی نتائج آئے تھے جو اس چینل نے سروے کیا لیکن چینل نے بھی ایک ماہ سروے میں لگایا تھا اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر چینل کی جو ٹیمیں ہیں وہ ایک ایک حلقے میں جاتی تھی لوگوں کے دروازوں پر ناک کرتی تھی اور ناک کرنے کے بعد جو نتائج چمع ہوتے تھے انہی پر مبنی انہوں نے جو نتیجہ ہے وہ اپنی سکرین پر آنے ارکیا تھا تو یہ کہ نہ کہ ہم نے نوے ہزار لوگوں پر یہ سروے کیا ہے اور ہماری جو معلوماتیں وہ درستیں اور مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے سراسر شوٹ ہے اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے تو ناظرین کوئی بھی چیز دیکھنے سے پہلے آپ اس کا حقیقت دیکھ لیا کریں اس کو تھوڑی سی تگو دو کر کے اور اپنے دماغ استعمال کر کے اس کا اصل لیا کریں جیسے چیرمن تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم فیک نیوز کے ذریعے اچھی خاصی مقبولیت اصل کرتی رہی ہے اور جھوٹ اتنا زیادہ پھیلتا تھا کہ سچ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا تھا تو اسی طرح اسی نقشے قدم پر مسلمی قنون چل پڑی ہے تو میرے خیال سے اب عام آدمی کی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم درست خبروں کا انتخاب کریں اور درست چیزوں کو لے کر چلیں تاکہ جو جھوٹ کو پھیلانے والے ہم نہ بنیں مجھے اجازہ دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے بھی لاغ میں اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ